لا شریک لا جس کا کوئی شریک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ فال میں جن چیزوں کا قرآن میں دیکھ رہے رہے ان کا خیال کیا کرو قرآن میں وَالتینِ وَالزَّيْتُونِ وَالتُورِسِنِينِ وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينِ تو تور تو خیر پہاڑ کا نام ہے اور تین کہتے ہیں انجیل زیتون زیتون مشہور ہے تو اگر تازہ نہ ملے تو اس کا تھوڑا تھا وہ دانِ اچار والے رکھ لی تاکہ سنت پوری ہو جائے وہ بھی نہ ملے حضرت زیتون کا تیل حضرت تیل میں روٹی ڈبو کے خاتے تھے آپ کے لئے سالن کہتا ہے زیتون کا تیل اس میں روٹی ڈالی اور خالی اور یا کبھی خل خل بانا سرکہ حضرت سرکے سے روٹی کھاتے تھے ہمیں بھی یاد ہے یار آج کل تو سب بڑے عدمی بن گئے جب مکہ سیخ آگئے ودینے آگئے ایک کنڈیشن گاڑی ہم مل گئی ایک کنڈیشن گاڑی مل گئے وہ بھی کہتے ہیں فدرم سلطان بود میرا تو باپ جناب بادشاہ تھا اور ہمارے شلقم کے باپ ہوا کرتے تھے جب ہمارے گھروں کی چھتوں پر لگائے ہوئے تھے انہا لیتا ہے شلقم کا بھی باپ کبھی دیکھا ہے تو یہ تو ہم این گرمی کے روزوں میں مجھے یاد ہے کہ لسی کا اتنا بڑا دکھا ہوتا تھا پس واقع سے پانی ڈالتے جاتے ہیں پھلاتے جاتے ہیں میں نے کہا کتنا پانی ڈالیں گے فہم ہے بابا لڑائی اور لسی جتنا بڑا ہو بڑ سکتی ہے لسی میں بھی پانی ڈالتے جاؤ بڑتی جائے لڑائی بھی لڑتے جاؤ بڑتی جائے یہ دو چینیں ہیں جتنا بڑا ہو بڑتی ہیں گھڑتی نہیں ہیں یہ افتاد ہوتا تھا اچھا اور صدیوں میں گڑ کی چائے ہوتی تھے جب ہم پڑتے تھے نا گڑ کی چائے بڑی ہوتی تھے اور بڑے شوق سے ہم وہ گڑ کی چائے پیتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر ہمارے شیرت حضرت گمانوی رحمت اللہ علیہ اللہ ان لوگوں کی میرے تمام مشایخ کی اسات اضر کی محبین کی مغلسین کی معابنین کی جو فوت ہو گئے اللہ ان کے قبروں کو باغ جنت بنائے اللہ تمام مسلمانوں کے قبروں کو نور سے دھر دے اسی طرح اللہ دمالک و تعالی نے آپ دیکھیں رجب کا مہینہ گذرا اور شعبان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے حضور سب سے بیادہ روز شعبان میں رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ رمضان کے لیے ہمیں استعداد اور تیاری اور ترقی اور جذبہ پیدا ہو جائیں اور یہ بھی دعا فرماتے تھے کہ اللہم مبلغتنا شعبان بلغنا رمضان یا اللہ جیسے آپ نے ہمیں شعبان نصیب کیا اسے رمضان نصیب فرمائے اچھا رمضان کا مہینہ کیا ہے کہ پہلا حصہ جو ہے وہ رحمت ہے دوسرا حصہ جو ہے وہ مغفلت ہے اور تیسرا حصہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کے فرمانے اسی طرح حدیث میں مبارک ویاتا ہے کہ مسلمان کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک جب وہ افتار کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ سارا دن کا پیاسہ ہے بکھا ہے اب اللہ کی نعمت سامنے اور ایک اس دن خوشی ہوگی جیسے ان اللہ دبارک وطالعہ کا دیدار کرے گا اور اسی طرح یہ بھی حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جو مسلمان خالص نیت کے ساتھ اور خالص دل کے ساتھ افتار کے آنے سے چند منٹ پہلے جو ہے اللہ سے دعا مانگتا ہے وہ حال میں قبول ہوتی ہے اس لئے انسان جو ہے کبھی خجروں پہ لڑا ہے اور کبھی اس کو دائے نہ کریں افتار سے دس پتر منٹ پہلے دعائیں شروع کر دیں اور دعا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ضرور شریف پڑھیں جتنا ہو سکے ایک دفعہ تین دفعہ سات دفعہ گینات دفعہ ایکیر دفعہ سو دفعہ آزار دفعہ یعنی دعا کہ اول میں بھی درود ہو اور آخر میں بھی درود اور درود پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و سنا بھی آن کریں جیسے کہ اور نہ آئے تو سورة فاتحہ پڑھ دیئے اس سے بڑی دعا اور اس سے بڑی حمد و سنا کیا ہوتی اور پھر اللہ کو اللہ کے ناموں کے ساتھ بکاریں کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ کے ناموں کے ساتھ بکاریں اور اس کے بعد وہ دعائیں جو حضور نے بتایا پھر اپنی دبان میں جو مرضی آئے اللہ سے مانگیں لیکن کسی کی انسان کی بربادی اور ہلاکت کی دعا نہ مانگیں اور کسی رسٹے داروں کو لڑانے کی اور قطرح کی دعا نہ مانگیں اور کسی حرام کو ملنے کی دعا نہ مانگیں اور تو وہ دعائیں جو ہے ہر حال میں اللہ زبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں اس لئے حدیث مبارک میں آتا ہے میرے محبوب نے محبوب دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کبھی خالی نہیں جاتی یا تو جوہ تو بھی مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے حج نصیب فرما دے حج نصیب ہو گئے یا دعا مانگ رہا ہے لیکن وہ تو نچیر نہیں ملی لیکن مسیمت آ رہی تھی اللہ نے اس کو دفعہ کر دیا اور تیسری صدر یہ ہوتی ہے کہ اس کی دعا کو قیامت کے لیے لکھ دیا جاتا ہے زخیرہ بنا دیا جاتا ہے اس کا بدرہ اس کو قیامت میں ملے گا تو جب قیامت میں دعاوں کا بدرہ ملے گا وہ کہہ گا یا اللہ کاش بری دنیا میں کوئی دعا بھی منظور دعوتی آج ہی سارے مجھے بدرے مل جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ دعا جو ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتی صرف شرد یہ ہے کہ مانگنے والا ہو شرد یہ ہے کہ اخلاص ہو شرد یہ ہے کہ تڑپ ہو شرد یہ ہے کہ دلد دل سے دعا مانگے جو دعا دل سے نکلتی ہے نا وہ یاد رکھیں وہ اثر کرتی ہے اور اسی طرح حضورت میں منا فرقایا ہے کہ ان قلب اللہ کہ اگر زبان پر تو دعا ماں گرے یا اللہ نصیب فرماؤ عمرہ نصیب فرماؤ رمضان نصیب فرماؤ ودینہ لیکن دل غافل ہے دل کسی اور طرف لگا ہوا ہے کیا معنی برزبا تصویح درد دل گاؤ خر یہ زبان پر تو تصویح ہے لا الہ اللہ خیال یہ ہے کہ بتا نہیں میرا گدہ جو ہے اس کو کسی نے پانی پلایا ہے نہیں پلایا تو اب زبان کے اندر تو تصویح ہے اور دل کے اندر کھوتا اور جدہ کھڑا ہوا ہے تو دعا کہا منظر ہوگی دعا یہاں باگ رہا ہے اور خیال ہے یا پتہ نہیں میرے بیوی بچوں کا کیا بنا مہا ملک میں کیا حال ہوگا گھر میں کیا حال ہوگا پتہ نہیں راشن بھی ہے کہ نہیں ہے تو پھر دعا مانگنے کی کیا دعا اس لئے حضرت باگ نے فرمایا کہ غافل دل سے کمی دعا نہ کر اور علماء نے اور یا اللہ نے لکھا ہے کہ جب دعا مانگو اور دل لگتا جائے دعا میں کہ بلکل زبان پہ دعا ہے آنکھوں میں آسوں ہیں دل میں رکت ہے بدن میں خوف ہے بدن پہ لذہ تاریح ہو رہا ہے سمجھو گے رحمت کی گھڑی آگئی ہے اور مانگو اور مانگو اور مانگو اور دعا مانگ رہے اور دل نہیں لگا بس بس کر دو ایسا نہ ہو کبھی نافرمانی کی وجہ سے کہ اچھا مانگ دیں مجھ سے اور دیکھتے ادھر ہو اب دیکھیں نا مثال کے طور پر آپ کسی بادشاہ کے سامنے یا گورنر کے سامنے یا حاکم کے سامنے کھڑے ہو کے بات کریں بات اس سے کریں اور دیکھیں اس طرح تو وہ کہہ گا یہ کون ہے بے وکور نکال دیں اس کو بس سے بات مجھ سے کہا رہا ہے اور دیکھتا رہا ہے تو آپ مانگیں تو اللہ سے اور دل ادھر ہو اور دل ادھر ہو اور خیالات درمیس دعا کیسے منبول ہیں وہ دعائیں اس لیے منبول نہیں ہوتی ہیں کہ ان کے اندر اخلاص نہیں ہوتا ان کے اندر وہ اطمینان اور یقین نہیں ہوتا فرنہ جب اللہ کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو تو اللہ کا فرمان اس سے بیادہ سچا فرمان کس کا ہے اللہ نے فرمایا اسے مانگو میں دل ادھر دوں گا لا شریک لا جس کا کوئی شریک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ فار میں